عزت نے پڑھمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مللک میں ہے ایک شخص کی نامحرم عورت کو دیت کر آئے تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسرے خلیل پیٹ آتے تھے ذنو رہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسرے خلیل پیٹ آتے تھے ان کی مجلس میں کوئی تک کسی نامحرم عورت کو دیت کر آئے تھے بدلہ رہی میں مختلع ہو کر آئے تھے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے دینا تپکتا ہے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے منتشف فرما دیا کہ جب یہ گناہ رکھ جائے تھے تو بعد اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت قطع فرما دیتے ہیں کہ گناہوں کی جو ظلمت ہوتی ہے وہ ان پر منتشف ہو جاتی ہیں پتہ کہہ جاتا ہے کہ سامنے والا کوئی گناہ کرتے ہیں اسی طرح جب کوئی تعالیٰ کرتا ہے تم سے ایک حسن اس میں پیدا ہوتا ہے یعنی جس طرح گناہ کی ظلمت ہوتی ہو اسی طرح تعالیٰ ایک نور ہوتا ہے تعالیٰ یعنی عبادت کا اللہ تعالیٰ کی حکم ماننے کا ایک نور اس میں پیدا ہوتا ہے جس کا اہلِ شت کو علم ہوتا ہے اور عزت محمد یعبود صاحب دانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان اعمال کے آسا قیامت کے روز شتلِ بلکت اہلِ مہتر کو نظر آئے گا مثلا جو چوری کر چکا ہے وہاں نظر آئے گا پھر چوری کر رہا ہے زینہ کر چکا ہے دوبارہ نظر آئے گا پھر زینہ کر رہا ہے غرض جو آسان اعمال سے اس سے بدن میں جمع ہیں وہاں سب شتلِ بلکتر نظر آئے گا حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال خدا نے یہ بھی پیدا کر دی ہے کہ جس طرح بائٹ خوب کے اندر قدرشتہ واقعات کی صورتیں نظر آتی ہیں اسے طرح قیامت کے دن یہ بھی پیٹ خوب بن جائے گا اور اس کے ہاتھ پیٹ گرام و فون کی طرح جو کچھ اس نے کیا ہے بولے گا تو اس واقعے میں ہمارے آپ کے لئے جو پیغام ہے جو سبق ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جس طرح جس طرح بہتنے کی گدا رہے ہیں اس میں کچھ بہیسی کا سا عالم ہے نہ گناہ کی ظلمت محسوس ہوتی ہے نہ طاعتوں کا نور محسوس ہوتی ہے ایک گاڑیو ہے تو چل رہی ہے گناہ کر لیا علیہ وآلہ اس کی کوئی ظلمت محسوس نہیں ہوتی کسی طاعت کی توفیق ہو گئی تو اس کا کوئی نور محسوس نہیں ہوتا لیکن اللہ کے لئے جلالوں میں تمام عامال کے اندر کچھ خاصیتیں رکھیں اور من لوگوں کے دلوں کو اللہ صبح رہ وآلہ مصفہ اور مجلع فرما دیتے ہیں ان کو قاعات کا نور بھی محسوس ہوتا ہے گناہوں کی ظلمت بھی محسوس ہے صورت سے جیسے اس واقعے میں بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وآلہ نے پہچان لیا کہ یہ آدمی خلان گناہ میں مختلہ ہو کر آیا ہے تو فرمایا کہ اس حال میں آرہا ہے کہ آنکھوں سے یہ گناہ نبک کر رہا ہے علیہ وآلہ حضرت امام عبوانی فرح رضی اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ عبدالوحاد حارانی رضی اللہ علیہ نے المیدان القبرہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمام عبوانی فرح رضی اللہ علیہ جب کسی کو بذو کرتے ہوئے یا مختل کرتے ہوئے اس کا پانی جو بہتا تھا وہ دیکھتے تھے تو اس میں اس کے کیے ہوئے گناہوں کی تصویر ہوں جے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو اس کیسے وضو کو بھی دھوتا ہے اس وضو سے گناہ اس میں چھل جاتا ہے ہاتھ سے ہاتھ جب دھوئے تو ہاتھ سے کیوں گے گناہ گھلتے ہیں تیرہ دھوتا رہے تو تیرے سے کیوں گے گناہ گھلتے ہیں وہ حضرت ماں گونی پر اپلالے کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہ یہ منکشی پھول جاتا ہے کہ خلاں شہر کے خلاں گناہ اس پانی میں جلتے ہوئے جاتے ہیں اور اسی وجہ سے حضرت سے خلواہ شہرہ نے اپلالے فرماتے ہیں اسی لئے ماں گونی پر اپلالے نے اپلالے فرماتا جو مستعمل پانی کو ناباک کہہ دے وہ پانی جو غزو میں استعمال ہوا ہو یا غزو میں استعمال ہوا ہو اس کو ناباک اس وجہ سے کہ اس کے گناہوں سے کی نجاست ان کو نظر آتی اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کفیت حمام صاحب رحمت اللہ کی جب وڑھی اور گناہوں کی صورتیں نظر آنے لگیں تو وہ اس میں زیادہ یہ بات آگے بڑھی کہ ان کے لئے مشکل ہوتے جنہ سے تو گناہوں کی بری صورت نظر آرہی تو اس روایت پہشان ہو گئے اور پھلا پھر دعا کی کہ اللہ ان سے یہ صرف کر دی تو پھر وہ صورت آرہی ہو گئی تو کم کی پیشان کی سبب بن نہیں لگ اللہ سب آرہی پھر بندوں کو یہ خانسر نظر فرماتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو گناہوں کی ظلمت پتہ لگا آرہی لئے باب لوگ بدربوں کے مجلس میں جا کے ہوئے ڈڑھتے تھے کہ بتانے ہمارا کون کا حال ان کو فرمات پہ شب ہو جائے اس سے شرمن لگے ہو جائیں کہ ان کے مجلس میں جائیں گے تو ہمارا کھلا حال ان کو پر واضح ہو جائے ہمارا کھلا گناہ ان کو پھل جائے حالانکہ گبرانے کی بات نہیں ہوتی گبرانے کی بات اس لئے نہیں ہوتی کہ اگر بل فرض اللہ والے پر کسی بندے کے کسی گناہ کا انکشاف ہو بھی جائے پتہ بھی چل جائے کہ یہ سب گناہ گناہ میں مجل آگے تو وہ اللہ کے بندے ایسے لوگوں پر ترس آتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں بات اوقات دعا کرتے ہیں کہ اللہ اللہ اس کو بیماری سے نجات جائے تو اگر بات لوگ میں نے بعض لوگ کو سنا کہ ہمیں کوئی بدل مجلس میں جاتے ہوئے اس لئے درد رہتا ہے کہ ہمارا چاہ چاہ حال جائے گا یہ سب بھی شیطان کے دو کرے اگر خوری بھی لیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس واسطے کہ جبھی اللہ والد کے دل میں تمہارے بارے میں یہ اگر آگیا کہ اس بیماری رحم کھائیں گے اور اس بید دیں تمہارے ہرم دعا کرے کہ اللہ اور چاہبائی نے کہ اللہ کی برکت سے تمہیں اس نجات تک فرمان لہذا اس وقت گبرانے نہیں چلی موسیقی